آئی فون 8 پلس ان ٹوانٹی ٹوانٹی تھری کیا دوہزار تیس میں آپ کو آئی فون 8 پلس کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اس کی پب جی پرفارمنس کیسی ہے میرے پب جی لور بھائی کے لیے اس کے کیمراز کان سٹینڈ کرتے ہیں اور سب سے بڑی بات اس کی بیٹری ٹیم وغیرہ اس کی ڈسپلی اور ڈے بڈے یوزز میں یہ کیسا ہے آج ویڈیو پوری دیکھئے میں ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ دوہزار تیس میں آئی فون 8 پلس کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے اور اس سے بڑی بات کہ اس کی پرائیز وغیرہ میں کیا دیکھنے کو ملتی ہے پاکستان میں اور سب سے ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو کتنے سال تک آنے والے میں چلنے والی اچھی پرفارمنس دینے والا جس میں آپ کو یہ تنگ نہیں کرے گا تو آج کی ویڈیو پوری دیکھئے آپ کو کمپلیٹ سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے دوہزار تیس میں آئی فون 8 پلس کو بائی کرنا ہے یا نہیں کرنا میں شور ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو سب سے پہلے ہم اس کے ڈیزائن کی بات کر لیتے ہیں اگر آپ اس کے ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو اس کی جو سائیڈیں وہ مجھے کمپلیٹ ایلومینیوم کی دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہ سیون ٹھاؤزنٹ سیریز والا ایلومینیوم ہے جو کہ کافی زیادہ پریمیا فیل دیتا ہے جب ہم اس کو ہینڈ میں مدلہ ہاتھ میں فیل کرتے ہیں تو اس کے بعد اگر اس کے آپ بیک پینل کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ مجھے گلاس دیکھنے کو ملتے ہیں وہی پہ اگر فرنٹ کی بات کرتے ہیں تو فرنٹ پہ ایک 5.5 انچ کے ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے لیکن فون بہت بڑا ہے وجہ کہا ہے کہ اس کے اوپر اور نیچے ڈائی ڈائی مرلے کے بیزل دیکھنے کو ملتے ہیں تو اوہرال اگر فون کے ڈائیمنشن وغیرہ کی بات کرتے ہیں اور ویٹ کی بات کرتے ہیں تو دو سو دو گرام کا فون ہے تقریباً بغیر کور کے تو اگر آپ ہینڈ فیل اور پریمیوم نیس کی بات کرتے ہیں تو کلر ہے بھئی ایک لاکھ سے اوپر بھی اس ٹیم پاکستان میں چلے جاؤنا تو کوئی فون ایسا نہیں ہے جو ہمیں اس طرح کی پریمیوم فیل دے گا تو اوہرال اس لحاظ سے ہینڈ فیل وائز بہت زیادہ پریمیوم لگتا ہے یہ فون ڈیفینیٹلی اگر اس ٹیم بھی آپ مجھ سے پوچھتے ہیں تو جو لیٹس فون آرہے ہیں بیک سائیڈ سے میں ان سے زیادہ اس کو پریمیوم کہتا ہوں جب میں اس کو ہینڈ میں فیل کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اگر آپ اس کے اس ششکے کی بات کرتے ہیں ایپل لوگو کی تو اب آ جاتے ہیں اس سمبائل کی فرنٹ کی طرف اگر آپ اس کے فرنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو فرنٹ کے اوپر آپ کو 5.5 انچ کی ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اوپر اور نیچے بیزل دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک اوٹڈیٹے ڈسپلی لگتی ہے اٹلیس میں فرنٹ سے یوز کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کبھی کبھی کہ میں نہ کوئی پرانا سا فون یوز کر رہا ہوں لیکن جب میں اس کو بیک سے دیکھتا ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے بس اس طرح کے کچھ حالات ہیں ڈسپلی میں صرف کمپرومائز ہے باقی اوورال ہر چیز تقریباً ٹھیک ہے باقی آگے چل کے میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاتا ہوں کہ میں کس طرح کہہ رہا ہوں یہ والی بات اور اگر آپ اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں تو پرائز میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتائی کہ پاکستانے پرائز بہت زیادہ اوپر نیچے ہو رہی ہے تو اس کی پرائز میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا کروں گا یا پھر اپنی ویب سائٹ کا لنک دے دیا کروں گا جہاں پہ آپ جا کے اس کی پرائز دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ڈسکرپشن کو تو میں اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں وہاں پہ میں آپ کو پرائز کی اپ ڈیٹ کر دیا کروں گا اگر بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے تو تو یہ زیادہ بیسٹ آپشن ہے اس کی پرائز کا میرے پاس 256 جی بی والا ویڈینٹر میں نے 10 بائی 10 کنڈیشن میں یوز مارکٹ سے بائی کیا تھا تو اگر اس کی بیٹری کی بات کرتے ہیں تو بیٹری میں نے اس میں چینج کروائی تھی میں اس کو چینجنگ بیٹری کے حساب سے اس کا بیک اپ بتاؤں گا آپ کو اس سے علاوہ اگر کس کے پاس 80% سے اوپر ہیلتھ ہے تو اس کا ٹیمنگ بھی اس کے آس پاس ہی ہوگی کہیں نہ کہیں تو اس کے بعد اگر اس کے ڈسپلی کی بات کر رہے تھے ہم بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے تو ڈسپلی ہمیں 5.5 انچ کی ایک ریٹینہ ڈسپلی دیکھنے کو ملتی ہے IPS پینل ہے 60 ارز کا ہے لیکن نائس پینل دیکھنے کو ملتے ہیں بہت ہی ہمیں اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں اور ہمیں پر کلر اور کنٹراسٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اپنے ٹائم کا بھائی فلیکچر فون ہے بہت بڑے بڑے فونز کو اس نے کل کیا ہے تو اوورال ڈسپلی وائز صرف بیزلز کا مسئلہ ہے لیکن ڈسپلی کے کلر کنٹراسٹ اور ویووینگ اینگل فگیرہ کا بلکل بھی مسئلہ نہیں آنے والا آپ کو وہی پر نیچے ہم اس میں ایک ٹیچ ایڈی دیکھنا کو ملتی ہے جو کہ کافی زیادہ فاسٹ اینڈ سیکیور ہے کافی زیادہ لوگ پریفر بھی ٹیچ ایڈی کرتے ہیں تو ٹیچ ایڈی کے لحاظ سے بہترین ہے کوئی مسئلہ نہیں کرتی اب جتنی ٹائم سے میں اس کو یوز کروں تقریباً دو منت ہونے والے میں نے اس کو بائی کیا تھا تو مجھے اس کی ٹیچ ایڈی نے ایک بار بھی فیل نہیں دیا اگر آپ کے ہاتھ گلے نہیں ہے تو ٹیچ ایڈی کے لحاظ سے بھی ٹھیک ہے اوپر اس کے یہاں پہ وہ ہمیں ائر پیس دیکھنا کو ملتا ہے اس میں ہمیں ٹیڈیو ساؤنٹ دیکھنا کو ملتا ہے نیچے والی سائٹ پہ بھی سپیکر ہے اور اوپر والی سائٹ پہ بھی سپیکر دیکھنا کو ملتا ہے اگر آپ سپیکر کی بات کرتے ہیں تو اوپر والی سپیکر تکریباً 40% دا کاریو دیتا ہے اور نیچے والا 60% دا کاریو دیتا ہے اوہرال ایک اچھی کلئر دیکھنا کو ملتی ہے بہت زیادہ ایکسٹر آوردری تو نہیں ہوں گا لیکن ایک ڈیسنٹ وائس دیکھنے کو ملتی ہے الکیسی بیس بھی آتی ہے اوورال ٹھیک ٹھاک آواز دیکھنے کو آپ کو مل جاتی ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہم اس موبائل کی پرفارمنس کی پرفارمنس بہت زیادہ مین اور امپورٹنس فیکٹر ہونے والا اس موبائل کا کیونکہ پرفارمنس کے سر پہ ہی یہ موبائل اسٹم چل رہا ہے اگر آپ اس میں پرفارمنس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں چپ کون سی لگی ہوئی ہے تو اس میں ایپل کی ایلیون بائیونک چپ لگی ہوئی ہے جس کے اگر آپ بینچ مارک وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو تقریباً ساڑھے تین لاکھ سے اوپر دیکھنے کو ملتے ہیں تقریباً چار لاکھ کے قریب بھی دیکھنے کو ملتے ہیں تین لاکھ نوے ہزار تین لاکھ چاسی ہزار تک دیکھنے کو مل جاتے ہیں چار لاکھ بھی ہٹ کر جاتا ہے جیسے کہ اب موسم اچھے چل رہے ہیں سردیاں چل رہی ہیں تو اوورال ایک کافی زیادہ پاورفل چپ سٹ ہے وہی پہ اگر اس کے ساتھ ریم کی بات کرتے ہیں تو اس میں مجھے 3GB ریم دیکھنا کو ملتے ہیں جس کے ساتھ 256GB ویڈینٹ ہے میرے پاس واف 64 بھی لے سکتے ہیں لیکن وہ اتنا ریکمنٹ نہیں کرتا بہتر ہے کہ آپ تھوڑے اوپر والے ویڈینٹ کے طرف جائے گا تنگ نہیں ہوں گے تو اس کے بعد ہم اگر اس کے ڈے بڈے یوزر کی بات کرتے ہیں تو کہیں کوئی لیگ کوئی جیٹر دیکھنا کو نہیں ملتا اور اس ٹیم یہ چلی بھی لیٹر ساوٹوئیر کے اوپر ہے اس میں آئی او ایس 16.2 دیکھنا کو ملتا ہے جس کے ساتھ مجھے اس کی پرفارمنس بہترین دیکھنا کو ملی ہے آئی او ایس 16.2 اس میں آیا ضرور ہے لیکن تھوڑے تھوڑے سے فیچر ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ مس کر گئے ہیں جیسے کہ بیٹری کی بات کرتے تو جو 16.2 میرے باقی آئی فونز میں ہیں ان کے اندر بیٹری کا ہمیں پرسنٹ اے دیکھنے کو ملتی ہے اس کی ہمیں باہر ہی دیکھنے کو ملتی ہے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہ آپ کے ڈے بڈے یوزر میں مسئلہ نہیں کریں گے کوئی لیگ کوئی جیٹر کوئی فریم رے ڈراب زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے جیسے ہی مرضی یوز کرو جیسے جو چیز مرضی اوپن کرو فٹیک سے اوپن کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں دیتا اگر اتنا پرانا کوئی اندرائیڈ فون ہوتا تو شاید اس کے حالات بہت خراب ہوتے مرنے کے قریب ہی ہوتا وہ لیکن اس میں ہمیں کوئی ایسا مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملتا اگر آپ اس کے پب جی پرفارمز کی بات کرتے ہیں تو آپ سکسٹی ایپیس کے اوپر بہترین گیمیں کر سکتے ہیں میں اس کا کمپلیٹ پب جی ٹیسٹ بھی اس چینل پر کرنے والا ہوں تو اس چیز کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے رکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس میں شورٹ میں بتاؤں تو میں اس کے ساتھ سمود کے ساتھ ایکسٹریم کھر سکتا ہوں اور ایچ ڈی آر کے ساتھ میں الٹرا تک جا سکتا ہوں اور اگر جتنی تھی میں نے اس میں پب جی ٹیسٹ کی ہے میں نے اس میں سارے میپ وگرہ ڈانلوڈ کی ہے نیا میپ بھی کھیل کے دیکھا ہے مجھے کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملا گیمز میں لگا دوں گا تو آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کی دیکھنے کو ملتی ہیں کوئی میجر فریم ڈاوڈ دیکھنے کو نہیں ملا اور سب سے بڑی بات میں نے اس میں ریکارڈنگ لگا کے بھی کھیلی تھی اور ریکارڈنگ کے ساتھ بھی مجھے ایشو دیکھنے کو نہیں ملا تو اس لیے آستے بہترین پرفارمس ہے اس کی ہمیں کوئی مسئلہ دیکھنے کو نہیں ملتا پاپ جی کے اندر بھی تو پرفارمس وائز میں اس کو اس ٹیم 100% ریکمیڈ کرتا ہوں ایک پارفل ڈیوائز ہے کوئی مرابلم نہیں کرنے والی آپ کو اس کے بعد آ جاتے کیمراز پہ کیمراز اس موبائل کے سب سے مین ہونے والے ہیں اس میں ہمیں بیک سائیڈ پہ 12 مگ اپسل کا مین کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے 12 مگ اپسل کا 2x52 ایم والا لینس دیکھنے کو ملتا ہے یہ پہ فرنٹ پہ ہمیں 7 مگ اپسل کا کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے بیک کیمرہ سے ویڈیو ڈکارنگ کی بات کرتے ہیں تو فور کے 60 اپس تک آپ کر سکتے ہیں جو کہ اس فرائد مینے والا موبائل کوئی بھی نہیں دیتا کلر تھوڑے سے نیچرل اور پھیکے لگ سکتے ہیں لیکن ان کا حل یہ ہے کہ آپ تھوڑے سے کلر کر لیں گے آپ کے کلر بہت اچھے ہو جائیں گے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انڈرائیڈ اتھاتے ہیں اور دیکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو جی آئی فون کے سکات انڈرائیڈ کے تو بہت اچھے کلر آنے لیکن وہ اے آئی کا یوز کرے ہوتے ہیں یہ آپ کو نیچرل کلر دیتا ہے تھوڑے سی ڈیٹنگ کر کے آپ ان کو اچھے سے چپیڑ مار سکتے ہیں کسی بھی انڈرائیڈ فون کو تو دیفنیٹلی ویڈیو گرافی وائز اس سپرائز میں ایک لاکھ سے نیچے چاہے وہ چینیز کٹ فون ہو چاہے وہ ون پلس ہو یا جو بھی فون ہو آئی فون کو ٹکٹ نہیں دے سکتے ویڈیو گرافی میں امیم والا لینز ہے تو بیک گراؤنڈ کے بلڈ بھی اچھا لے لیتا ہے اور اگر آپ کے پاس لائٹنگ کنڈیشن اچھی ہے تو آپ اچھے کیمرہ سے اچھی ایکسپیٹیشن رکھ سکتے ہیں اس کے اس کے بعد ایڈٹ کرنے کے بعد سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ شوشل میڈیا ریڈی پکچر ہو ایسی یہ نہیں لیتا اس چیز کا ایک اور حل ہے سنیپ چیٹ اگر آپ سنیپ چیٹ پہ لیتے ہیں تو کئی انڈروائیڈ فون سے زیادہ اچھے فلٹر اپلائے کرتا ہے آئی فون بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے فرنٹ کیمرہ کی بات کرتے ہیں فرنٹ کیمرہ سیمن میک اپ سے جس کے اوپر آپ 1080p 60fps تک رکارنگ کر سکتے ہیں یہ کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے کیونکہ کوئی زیادہ سٹیبل ویڈیو بھی دیکھنے کا نہیں ملتی لیکن بیک کیمرہ سے آپ سارے شش کے پورے کر سکتے ہیں لیکن موت اس کو وہاں پڑتی ہے جان نائٹ آتی ہے مطلب نائٹ ٹائم اس کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے اگر آپ کا کیمرہ یوزرز نائٹ ٹائم کے لیے ہے تو آپ اس کو پریفر نہیں کریے گا لیکن اگر آپ نے ویڈیو گرافی اوگیڈا کرنی ہے تو بھئی جا کے آپ سونی کا جو مردی اچھا سے اچھا کیمرہ لے لو جب تک لائٹنگ سیٹ اپ اچھا نہیں ہوگا آپ کی ویڈیو کبھی اچھی نہیں بن سکتی تو اگر آپ اس کو اچھی لائٹ دیتے ہیں تو بہت پروفیشنل قسم کی ویڈیو گرافی یہ آپ کو دے دیتا ہے فوٹو گرافی بھی ٹھیک ہے میں اس کو ریکمنٹ کرتا ہوں اس پرائیز میں بھئی اور فون آ رہے ہیں بہت اچھی فوٹو دیتے ہوں گے لیکن میں ان کو اتنا خاص نہیں سانتا مجھے وہ مزہ نہیں کراتے جو مزہ آئی فونز کی پکچرز میں آتا ہے ایک جو کلرز آتے ہیں نیچرل کلر اور ان کو جب ہیڈیڈ کرتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے تو اوہرحال آپ سمجھیں گے ہوں گے کہ کیمرہ کے لحاظ سے بھی میں آپ کو اس کو ریکمنٹ ہی کرنے والا ہوں تو کونسی چیز سے میں اس کو ریکمنٹ نہیں کروں گا تو وہ میرا خیال میں صرف اس کا ڈسپلی ہے اگر ڈسپلی پہ آپ کو کمپرومائز نہیں آنا تو پھر آپ اس کو ہر چیز کے لیے بائی کر سکتے ہیں باقی بعد جاتی ہے بیٹری اینڈ چارجنگ اس میں میں نے بیٹری چینج کرائی ہے میں نے آپ کو ویڈیو کا سٹارڈ میں بھی بتایا تھا بیٹری چینج کروانے کے بعد میرے سارے مسئلہ لو گئے تھے مجھے صبحوں سے لے کے شام تک ایزی لی یہ والا فون چل جاتا ہے جس کے ساتھ چارجنگ سپیڈ کی بات کرتے ہیں تو میں ٹونٹی وارٹ والا ایپل کا چارج یوز کرتا ہوں پیڈی والا تو وہ مجھے یہ تقریباً ایک گھنٹہ دس سے پندرہ منٹ لگاؤں تو اسی سے پچاسی پرسینٹ اس کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے تو میں اس ٹائم کے لیے اتنا ہی چارج کرتا ہوں اور میں سیٹسفائی ہوں صبح سے شام تک میرا چل جاتا ہے شام ٹائم جا کر مجھے اس کو تھوڑا سا ٹاپ اپ کرنا پڑتا ہے اگر میں نے رات کو یوز کرنا ہے تو تو ڈیٹا ایم ایوی میں تھوڑا سا ہیوی یوز کرتا ہوں ڈیٹا کے ساتھ یہ بات یاد رکھیے گا وہیں پہ کالکوالٹی وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو کالکوالٹی مجھے اس کی بلکل نائس دیکھنے کو ملی ہے جہاں پہ میرے دوسرے فونز جیسا کہ سکس پلس وغیرہ ہے میرے گھر میں یہاں پہ فور جی کے سگنل وہ نہیں لیتے تھے ان کے انٹینز تھوڑے کم زور تھے لیکن اس میں مجھے پروپر فور جی کے سگنل دیکھنے کو ملتے ہیں اگر آپ انڈور کی بھی بات کرتے ہیں تو فور جی کی سپیڈ اچھی دیکھنے کو ملتی ہے آؤڈور میں بھی فور جی کی سپیڈ اچھی دیکھنے کو ملتی ہے تو نیٹ ورک وغیرہ کے لیے بھی آپ اس کو ضرور بائک کر سکتے ہیں تو دیفنیٹلی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹری میں اگر آپ صرف ڈسپلے سے کمپرومائز کر سکتے ہیں تو آئی فون ایٹ پلس اوورال ویڈیو گرافی اینڈ پب جی پرفارمس میں بھی آپ کو اچھی پرفارمس دینے والا ہے آپ اس کو ضرور بائک کر سکتے ہیں ایک اچھا اپشن ہے اور پرائز آپ اس کی ڈسکرپشن میں دے سکتے ہیں اس پرائز میں اوورال اس ٹیم جو حالات پاکستان میں چڑھے ہیں مجھے کہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی اتنا اچھے پرفارمس ہمیں فون دے رہا ہوگا باقی اس کا ڈیٹیل کیمرہ ٹیسٹ اینڈ پب جی ٹیسٹ اس چینل پر ضرور آئے گا اور اس کو باقی فون کے ساتھ کمپیر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتا دیجئے ویسے میں اس کے کمپیرزن بھی کر دوں گا تو ایسے چینل پر ایسی انٹرسنگ سی ویڈیو آتی رہتی ہے میرے چینل پر خاص طور پر اب اس چیز کے لئے اس کو سبسکرائب کر کے رکھ سکتے ہیں آنے والی ویڈیوز کے لئے بہت سے کچھ کریزی ہونے والے اس چینل کے اوپر اب اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکسٹر بہت انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ